اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایک سوال آیا ہے کہ زمانے کو برا کہنا کیسا بعض شائر اپنے شائری میں زمانے کو برا کہتے ہیں اور بعض لوگ ایسی گفتو شریعت میں عام گفتگوں میں یہ زمانے کو برا بھلا کہتے ہیں گالیاں بھی دیتے ہیں اس زمن میں حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے ایک روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے یعنی کہ یہ حدیث قدسی ہے کہ آدمی زمانے کو گالیاں دیتا ہے حالانکہ زمانہ بنانے والا تو میں ہوں اور اس کے دن رات میرے ہی قبضہ قدرت میں ہیں صحیح البخاری کی حدیث ہے حدیث نمبر 6181 پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحیح مسلم کی ایک روایت ہے کہ ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ میں ہی اس یعنی زمانے کے دن رات پھیرتا ہوں اور جب میں چاہتا ہوں ان دونوں کو روک دیتا ہوں صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 5864 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ تم میں سے کوئی زمانے کو گالی نہ دے کیونکہ اللہ عز وجل ہی زمانہ بنانے والا ہے المرجع السابق میں حدیث نمبر 5867 پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کا فرمان ہے کہ انگور کی بیل کو کرم نہ کہو اور نہ ہی یہ کہو کہ زمانے کا برا ہو کیونکہ اللہ عز وجل ہی زمانہ بنانے والا ہے صحیح البخاری کی روایت ہے حدیث نمبر 6182 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انسان کہ اللہ ارشاد فرماتا ہے کہ انسان یہ کہہ کر مجھے عزا دیتا ہے کہ اے زمانے تیرا برا ہو لہٰذا تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہے کیونکہ میں ہی زمانہ بنانے والا ہوں اس کے دن رات میں ہی پھیرتا ہوں تو یہ بھی حدیث قدسی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کا ارشاد ہے یہ صحیح مسلم کی روایت ہے حدیث نمبر 5864 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص زمانے کو برا نہ کہا کرے کیونکہ اللہ تعالیٰ ہی زمانہ بنانے والا ہے اور مرجع سابق حدیث نمبر 5865 اسی طرح حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ عز وجل ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے اپنے بندے سے قرض مانگا تو اس نے مجھے قرض نہ دیا اور میرا بندہ بے خبری میں مجھے گالی دیتا ہے وہ کہتا ہے ہائے زمانہ ہائے زمانہ حلکہ زمانہ بنانے والا تم میں ہوں یہ مسند امام احمد ابن حمل کی روایت ہے حضرت ابو حریرہ کی حدیث مبارکہ کے زیل میں آتی ہے حدیث نمبر 7994 اور ایک اور حدیث شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ زمانے کو برا نہ کہا کرو کیونکہ اللہ عزوجل ارشاد فرماتا ہے کہ میں زمانہ بنانے والا ہوں اس کے دن اور رات کو میں ہی تازہ کرتا ہوں اور میں ہی انہیں بوسیدہ کرتا ہوں اور میں ہی ایک بادشاہ کے بعد دوسرا بادشاہ لاتا ہوں شعب الایمان میں یہ روایت آتی ہے حدیث 5237 تو یہ کوئی آٹھ کے قریب حدیث مبارکہ میں نے آپ سے شیئر کی متفقن علی روایات بھی شیئر کی اور اس میں بہت سارے نکتے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ منع فرمایا ہے کہ کوئی بھی شخص زمانے کے متعلق کوئی بھی کلام کرے کہ زمانہ برا ہے خراب ہے اس کو گالی دے یا اس طرح کا کوئی بھی معاملہ کرے اور یہاں پر ایک اور بات جو آخر میں فرمائی کہ میں ہی ایک کے بعد دوسرا بادشاہ لے کر آتا ہوں تو یہ تمام بادشاہ جو دنیا میں آپ کو نظر آتے ہیں کوئی وزیر آزم آگیا یا کوئی صدر آگے یہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہی آتے ہیں تو ٹھیک ہے کبھی کبھی کچھ ایسے ناخلف لوگ فرما روا بن جاتے ہیں جس سے عوام کو تکلیف ہوتی ہے پر یہ نہ خیال کرنا کہ یہ اپنی مرضی سے آئیں یا آئیں اللہ کی مرضی سے سو ابھی نا حدیث مبارکہ کے ظاہری مفہوم کی بنا پر اسے گناہ کبیرہ میں شمار کیا گیا ہے اور خصوصاً اللہ عز و جل کے اس فرمان کی وجہ سے کہ میرا بندہ مجھے گالی دیتا ہے اللہ عز و جل نے زمانے کو گالی دینے کو اپنی برائے قرار دیا یعنی ارشاد فرمایا زمانے کو برا کہنا دراصل اللہ کو برا کہنا ہے اور یہ کفر ہے اور جو چیز کفر کی طرف لے جانے والی ہو اس کا ادنا مرتبہ گناہ کبیرہ ہوتا ہے مگر ہمارے بعض علماء اسپیشلی شافعی علماء اکرام اللہ تعالیٰ کے اس کلام کے بارے میں کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا کلام ہم اس بات کی سرات کرتا ہے کہ یہ صرف مقروح ہے نہ کہ حرام اور اس کو گناہ کبیرہ کے درجے تک وہ نہیں لے کے جاتے اس کی تفصیل وہ کچھ یوں بیان کرتے ہیں کہ جو زمانے کو برا کہتے وقت زمانہ مراد لیتا ہے تو اس کے مقروح ہونے میں کوئی کلام نہیں اور جو اس سے اللہ کی برائی کا ارادہ کرتا ہے اس کے کفر میں کوئی کلام نہیں اور اگر وہ کوئی ارادہ کیے بغیر زمانے کو برا کہتا ہے تو یہی صورت محل شک ہے کفر دونوں کا احتمال ہے تو اس لیے شافع علماء کے ہاں کیا ہے کہ وہ ظاہری کلام اس بارے میں بھی کراہیت ہی کہا ہے کیونکہ زمانے کو برا کہنے سے جو بات فوراں سمجھی جاتی ہے وہ زمانہ ہی ہے اور اس لفظ کا اللہ عز و جل پر اطلاق کرنا جوازی ہے اسی وجہ سے علماء کرام نے اس حدیث مبارکہ کا یہ معنی بتایا ہے کہ عربوں پر جب کوئی آفت نازل ہوتی یا مسئیبت آتی تو وہ یہ اعتقاد کرتے ہوئے زمانے کی وجہ سے پہنچی ہے ان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے جیسا کہ وہ ستاروں سے بارش مانگتے اور کہتے کہ ہمیں فلا ستارے کی وجہ سے بارش حاصل ہوئی اور یہی اعتقاد رکھتے اس کے فائل وہی ستارے ہیں کہ یہ بارش پر سانے والے وہ ستارے ہیں تو یہ اعتقاد جو ہے یہ فائلی حقیقی پر لانت کرنے کی طرح ہے اور چونکہ ہر چیز کا فائل اور خالق اللہ ہے اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نہیں نہیں ایسا کرنے سے منع فرمایا پھر بہت سے علماء کرام کو یہ کہتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے کہ نازل ہونے والی آفت میں زمانے کی تاثیر کا اعتقاد رکھ کر زمانے کو برا کہنا گناہ کبیرہ ہے اور اسی طرح علامہ ابن دعود نے محدثین کی اس روایت کا انکار کیا ہے کہ جس میں اندہر کے الفاظ راہ پر پیش کے ساتھ مروی ہیں وہ کہتے ہیں اگر ایسا ہوتا تو دہر اللہ کے ناموں میں سے ایک ہوتا لہٰذا وہ جو روایت بیان کرتے ہیں اس میں اندہر یعنی راہ پر زبر ہے اور اس کا معنی یہ ہے کہ میں ہی زمانے کے دن رات کو بدلتا ہوں یہ نہیں کہ میں ہی زمانہ ہوں اس صورت میں اندہر قلب کی ظرف ہے بگر دیگر افراد نے بھی ان کی پیروی کی اور راہ کی زبر کو راجے قرار دیا ہے مگر بعض علماء کہتے ہیں کہ یہ درست نہیں ہے کیونکہ روایت یہ ہے کہ اللہ عزوجل ہی دہر ہے یعنی ان کے گمان کو باطل کر رہی ہے اس لئے جمہور کا موقف اس زمن میں یہی ہے کہ راہ پر پیش ہی ہے کہ اس کے اندر دہر کے لفظیں دہر کے نہیں ہیں انت دہر ہے نہ کہ انت دہر ہے تو بارال ابن دعوت کے گمان سے جو ایک موقف ہے ہمارے ہاں اس پر یہ اعتراض لازم نہیں آتا کہ دہر اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہونا چاہیے کیونکہ جیسا کہ بیان کیا گیا ہے کہ اللہ عزوجل پر دہر کا لفظ جوازن بولا جاتا ہے کیونکہ اللہ نے اپنے اس فرمان عالی شان میں اس بات کو تعظیم کے معنی میں بیان کیا ہے اور اس کی برائی سے روکنے میں شدت پیدا کرتے ہوئے اس کو یوں بیان فرمایا ہے امید کرتا ہوں کہ اس تفصیل سے آپ کو یہ بات سمجھ میں آگئی ہوگی لیکن the bottom line is کہ زمانے کو برا نہیں کہنا چاہیے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ باتحالی